نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیستعذن کم اللذین لی چاہیے کہ یستعذن اجازت طلب کریں کم تم سے اللذین وہ لوگ ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں واللذین اور بلوگ لم یبلغو نہیں پہنچے الحلوم بلوغت کو منکم تم میں سے سلاسہ تین مرات اوقات بار تین بار تین اوقات من قبل پہلے سلاة الفجر نماز فجر کے وحینہ وحینہ اور جس وقت تدعونہ تم اتار رکھتے ہو سیابکم اپنے کپڑے من الظہیرتی دوپہر کے وقت وَمِمْ بَعْدِ اور بَعْد سلاة الْعِشَا نمازِ عِشَا کے سلاسہ تین اورات پردے کے وقت ہیں لَكُمْ تُمْحَارِ لِيَے لَيْسَ عَلَيْكُمْ نَحِي تُمْ پَر وَلَا عَلَيْهِمْ اور نَا اُن پَر جُنَاحٌ کوئی گُنَاح بَعْدَهُنَّ ان کے بعد یعنی ان اوقات کے بعد تَوَّافُونَ کسرت سے آنے جانے والے ہیں الَيْكُمْ تُمْ پَر بَعْدُكُمْ تُمْ مِسِ بَعْز الَا بَعْزٍ بَعْزْ پَر قَزَالِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لَكُمْ تُمْحَارِ لِيَے الْآيَاتِ احکامات آیات وَاللَّهُ اور اللہ تعالی علیم علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب پہنچ جائیں بچے مِنْكُمْ تم میں سے الْحُلُمَ بُلُغَتْ كُو فَلْيَسْتَعْذِنُو پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں کما جیسا کہ استعذن اللَّذِينَ اجازت لیتے تھے وہ لوگ من قبلِهِم جو ان سے پہلے تھے کذالکا اسی طرح یُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لَكُمْ تُمْحَارِ لِيَے آیاتِهِ اپنی آیات کو واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے والقواعد اور بیٹھ رہنے والیاں من النسائی عورتوں میں سے اللہ تی وہ جو لا يرجونا نہیں امید رکھتیں نکاحاں نکاح کی فَلَيْسَ تو نہیں ہے عَلَيْهِنَّ اُن پر جُنَاحٌ کوئی گُنَاح اَنْ يَدَعْنَا کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں خیر اللہ بہتر ہے ان کے لیے وَاللَّهُ اور اللہ سمیعن سننے والا ہے عَلِيمٌ جَانْنے والا ہے لَيْسَ نہیں ہے علالآمہ اندھے پر حرج کوئی حرج ولا علالآرجی اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج ولا علالمریدی اور نہ مریض پر حرج کوئی حرج کوئی گناہ مزائقہ ولا اور نہ علا انفسکم تمہارے نفسوں پر انتاکلو کہ تم کھاؤ مم بیوتکم اپنے گھروں سے او یا بیوتی گھروں سے آبائکم تمہارے باپ دادا کے یا باپوں کے او بیوتی یا گھروں سے امہاتکم تمہاری ماں کے او بیوتی یا گھروں سے اخوانکم تمہارے بھائیوں کے او بیوتی اخوانکم یا تمہارے او بیوتی خالاتکم یا تمہاری خالاؤں کے گھر سے او یا ماملک تم مل کر او اشتاتا یا الگ الگ فَإِزَا دَخَلْتُمْ پھر جب داخل ہو تم بیوتاً گھروں میں فَسَلْلِمُوا بَزَالِكَ اسی طرح لوگ الَّذِينَا وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَإِذَا کَانُو اور جب وہ ہوتے ہیں مَأَهُ اس کے ساتھ عَلَى عَمْرٍ کسی کام پر جامعن اجتماعی لم يزہبو جاتے نہیں ہیں حتی یہاں تک کہ يَسْتَعْذِنُوهُ اجازت لے لیں آپ سے ان اللَّذِينَا بے شک وہ لوگ يَسْتَعْذِنُونَكَ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے اُلَائِكَ اللَّذِينَا لِهِمْ اپنے باز کام کے لیے فَأَذَنْ تُو اجازت دے دو لِمَنْ جِسْكَ لِيے شِئْتَا چَاہُوا تُمْ مِنْ هُمْ اُنْ مِنْ مِنْ سَي وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش مانگو ان کے لیے اللَّهَ 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 سَي اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيمُ غَفُورُ الرَّحِيمَ ہے لَا تَجْعَلُوا نَا تُمْ بَنَاؤُو نَا سَمْجھو دُعَاءَ الرَّسُولِ رَسُول کے بُلَانے کو بَيْنَكُم آپس میں قَدْ دُعَائِ مَانِدْ بُلَانے بَعْزِكُمْ بَعْزَا تم میں سے باز کے باز کو قَدْ تَحْكِيق یَعْلَمُ اللَّهُ جَانْتَهَ اللَّهُ الَّذِينَ اُن لُوگوں کو یَتَسَلَّلُونَ جُو خِسَك جاتے ہیں مِنْكُمْ تُمْ مِسَي لِوَاذَا آڑ لیتے ہوئے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ پس چاہیئے کہ دریں وہ لوگ یُخَالِفُونَ جُو مُخَالِفَتْ كَرْتَهِينَ اَنْ اَمْرِهِ اس کے حُکم کی اَنْ تُسِيبَهُمْ کہ پہنچے ان کو فِتْنَةُن کوئی فِتْنَةُ اَوْ يُسِيبَهُمْ یَا پہنچے ان کو عزابُنْ عَلِيمُ عزابُ دردناک عَلَى خَبَرْدَارُ اِنَّ لِلَّهِ بِشَكْ اللَّهِ کے لیے ہے مَا فِسْسَمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ اور زمین میں قَدْ يَعْلَمُ تحقیق وہ جانتا ہے مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جو تم اس پر ہو یعنی جس پر تم ہو وَيَوْمَا اور جس دن يُرْجَعُونَ وہ لوٹائے جائیں گے الَيْهِ اس کی طرف فَيُنَبِّئُهُمْ تو پھر وہ بتا دے گا ان کو بِمَا عَامِلُ جو انہوں نے عمل کیے وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ہر چیز کو جاننے والا ہے تفسیر ہے آیت نمبر ففٹی ایٹ سے اٹھاون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لِيَسْتَعْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثلاث مرات اے لوگو جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین آقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں کون سے ہیں وہ تین آقات من قبل صلاة الفجر صبح کی نماز سے پہلے وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَتِ اور دُپَحْرَ کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءَ اور عِشَاء کی نماز کے بعد ثلاث عُرَاتِ لَكُمْ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ ان اوقات کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر تَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَا بَعْد کسرت سے آنے جانے والے ہیں تم پر بعض تمہارے بعض پر یعنی تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اپنے احکامات اپنے ارشادات بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے ان آیات میں ایک دوسرے استیزان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق اقارب اور ان محارب سے ہے جو عموماً ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت باہم مل ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ہوتا پچھلے جب ہم استیزان کے احکامات دیکھتے ہیں تو ان میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نامحرم لوگ یا غیر لوگ جب گھر کے اندر آئیں تو باقاعدہ اجازت لے کر آئیں اور جب تک اجازت نہ ملے اندر داخل نہ ہوں لیکن ظاہر ہے کہ گھروں میں صرف نامحرم ہی تو نہیں آتے یا غیر لوگ ہی تو نہیں آتے گھروں میں اپنے بچے وغیرہ بھی آتے تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اچانک نہ داخل ہوں سلام کر کے ناک کر کے یا کسی بھی طرح آواز دے کر اندر آئیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہیں جن میں چند مخصوص اوقات میں اجازت لے کر داخل ہونا ہوگا اور وہ مقامات کون سے ہیں پرائیوٹ بیڈرومز کے جہاں شہر اور بیوی کے علاوہ ان تین اوقات میں کسی کو بھی بغیر اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ صورت النور کا اختتام ہو رہا ہے کچھ احکامات ابتدام میں دیے گئے اور کچھ معاشرتی احکامات اب اختتام پر دیے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ استیزان کے باب کے تحت ہی یہ سب باتیں بھی ایک ہی وقت میں کر دی جاتی لیکن یاد رکھئے کہ یہ احکامات وضاحت کے طور پر نازل ہوئے ہیں پچھلے احکامات کے تتمے کے طور پر نازل ہوئے ہیں ان دونوں احکامات کے درمیان چار رکو کا فاصلہ ہے ابتدائی احکامات آنے کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے لوگوں کے ذہنوں میں تو ان کی وضاحت دراصل ان آیات میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ وضاحت بھی پہلے ہی درجے پر نازل فرما دیتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اپنا ایک طریقے تعلیم ہے پورے قرآن پاک کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ تیس سال میں نازل ہوا ہے اور کسی تقریر کی انداز میں نہیں جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے تھے اس کے مطابق قرآن اترتا تھا اس میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو حقیقی رہنمائی ملتی کیونکہ جب مسئلہ پیش آتا ہے مشکل سامنے آتی اس وقت اگر قرآن سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے تو وہ آیات آپ کو کبھی نہیں بھولتی لیکن اگر آوٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چیزیں محض علم کی خاطر پڑھائی جاتی رہیں تو وہ علمی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن عملی فائدہ کم ہوتا ہے تو قرآن کا انداز جو ہے اس کی جو ترتیب ہے اس کے اندر جو طریقہ ہے وہ تدریج کا ہے یعنی گریجولی نازل ہوا ہے اس لئے اس کے لئے آتا ہے لفظ نزل الفرقان آہستہ آہستہ اتارا تدریجاً اتارا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن تھا کہ سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جاتا لیکن حالات کی مناسبت سے ضروریات کے اعتبار سے جیسے جیسے ضرورت پڑی اس کے مطابق حکم آتا گیا تو پچھلے احکامات کو ذہن میں رکھئے وہاں پر جو استیزان کا حکم تھا وہ کس کے لئے تھا باہر سے آنے والوں کے لئے غیر لوگوں کے لئے نامحرم لوگوں کے لئے اس لئے اس کے پھر آگے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور باقی احکامات دئیے گئے اور گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی بتایا گیا کہ جب ایسے لوگ گھر میں آئیں تو پھر انہیں کس طرح بہیو کرنا ہے یہ حکم جو ہے یہ گھر والوں کے لئے یا ایوہ اللہذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیستعذن کم چاہیے کہ اجازت لیا کریں تم سے کون اللہذین ملکت ایمانکم وہ لوگ کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی باندیاں اور غلام یہ تم سے اجازت لیا کریں اور کون واللہذین لم یبلغ الحلوم وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو یعنی نابالغ بچے چھوٹے بچے من کم تم میں سے یعنی تمہارے اپنے ہی خاندان میں سے یا اپنے ہی رشتہ داروں کے ثلاثہ مرات تین اوقات میں تین بار آیت تھرٹی ون کو اگر آپ ذہن میں لائیں نکالیں ذرا تک کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئیں اب آپ دیکھیں کہ پھر یہ چلتی جاتی ہے پھر آگے آتا ہے اس میں آپ دیکھیں آگے جا کر کیا آتا ہے او ما ملکت ایمان ہن ٹھیک ہے نا اور پھر اویت طفل اللذین لم يظہروا علا اورات النساء ان دو کو مستثنہ رکھا گیا تھا کس سے زینت دکھانے سے کہ ان کے سامنے اگر زینت کھل بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ گھروں میں ہیں یعنی ان کا گھروں میں آنا جانا ممنوع نہیں ہے آیت تھرٹی ون سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی جو شرط ہے یا زینت کی ظاہر کرنے کی جو بات ہے اس سے نابالغ بچے اور غلام مستثنہ ہے ان کو اگزمٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس آیت میں ان پر بھی ایک پابندی آئد ہو رہی ہے یہ کیا پابندی ہے باہر سے اندر آنے کی نہیں گھر کے اندر میں کچھ خاص جگہوں پہ جانے کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا جو سطر ہے وہ ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا مرد کا سطر مرد سے یا بچوں سے کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے جو حصہ کھولنا بالکل حرام ہے وہ یہی ناف سے گھٹنے تک کا ہے باقی حصہ بھی ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے مثلاً بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو ماں کا سینہ کھول جاتا ہے یا بعض وقت کام کاج کرتے ہوئے بازو اوپر چڑھا لیتے ہیں یا پانچی اوپر کر لیتے ہیں تو پندلیاں ننگی ہو جاتی ہیں تو عام طور پر چھوٹے بچوں کے سامنے یا گھر کی خواتین کے سامنے بازو اوچے کر لینا یا ٹکھنے کھول لینا یا پندلیوں کا ننگا ہو جانا اس کی رخصت ملتی ہے لیکن کسی حال میں بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک کی جو جگہ ہے یہ عورت عورت کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی بعض ماں کی عادت یہ ہے کہ وہ خود نہا رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے گھوس جاتی ہیں کہتے ہیں کیا ہوا چھوٹے بچے نے کیا پتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں اسی طرح وہ خاص اوقات جس میں انسان بلکل شارٹ ڈریس میں ہو سکتا ہے سلیپنگ سوٹ جو باریک ہو سکتا ہے بہت ڈھیلا ہو سکتا ہے جس میں وہ پارٹ بھی کھل سکتا ہے جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے کھول سکتے ہیں تو ایسے کسی موقع پر ان بچوں کو بھی اور خدمتگاروں کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر اجازت کے پرائیوٹ بیڈرونز میں انٹر ہوں تو یہاں پر کس کا حکم بیان ہو رہا ہے سطر کے احکام ایک طرح سے بیان ہو رہے ہیں استیزان کے ساتھ بچوں پر اور غلاموں پر خدمتگاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کس بات کی کہ وہ سطر نہ دیکھیں مثلاً نہ باپ کا اور نہ ماں کا ٹھیک ہے نا اچھا اس سے کیا پتا چلتا ہے بعض تیزیں زینت کے احکام میں آتی ہیں بعض سطر کے احکام میں آتی ہیں اور بعض ہجاب کے احکام میں آتی ہیں اب تین درجے ہو گئے خود کو چھپانے کے is it clear پیچھے کس کا حکم ہے سطر اور زینت چھپانے کا یہاں پھر خاص طور پر سطر چھپانے کا کون سے ہیں یہ تین اوقات من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے یعنی رات کا پچھلا حصہ سہری کا وقت یعنی فجر کی آزان سے پہلے مراد ہے اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ فجر سے پہلے اس لیے کہ فجر کے وقت تو سب کو اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے اس سے انڈیریکٹلی کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کے وقت تو پھر اٹھنا ہی ہے اور اٹھ جاؤ پھر سوئے نہ رہو دوسرا وقت وحین تدعون ثیابكم من الظہیرتی وحین اور جس وقت تدعون تم رکھ دیتے ہو کیا چیز رکھ دیتے ہو سیاہ وقم اپنے کپڑے کون سے کپڑے جسم کے کپڑے یہاں سوب سے مراد جسم کے کپڑے ہیں من الظہیرت زہر کے وقت زہیرہ کہتے ہیں این دوپہر کی شدت حرارت کو وَمِن بَعْدِ سَلَاتِ الْإِشَا اور عشاء کی نماز کے بعد اہلِ عرب جو تھے وہ دوپہر کے وقت کیلولہ کیا کرتے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رات کی طرح دن کے ایک وقت میں بھی انسان ریلیکس ہونے کے لیے آرام کر سکتا ہے سو سکتا ہے اسی طرح تیسرا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کا ہے اگرچہ ان باتوں کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے لیکن اس آیت میں صرف سطر ہی کی بات نہیں پتا چل رہی بلکہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کب سے کب تک سونا چاہیے اور کب سے کب تک آرام کے اوقات ہیں وجر سے پہلے عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت دن چڑے نہیں سوتے رہنا اور پھر زہر کے بعد اثر تک اور اثر سے مغرب تک نہیں سوتے رہنا یا پھر رات کو جاگتے نہیں رہنا بہت دیر تک ثلاث اورات اللکم تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے اورات اورت ان سے ہے عورت کا لفظی معنی ہوتا ہے خلل اور خطرے کی جگہ اسی طرح جس چیز کا کھل جانا باعث شرم ہو یا ناغوار ہو یعنی عورت کے لفظی معنوں میں اسی سے پھر جمع کیا ہے اورات مراد اس سے کیا ہے پردے اور خلوت کے اوقات جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حالت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے اردو میں عورت اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے بسیکلی عربی سے ہی یہ لفظ آیا ہے کیونکہ عام معاشروں میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو خطرے کی چیز سمجھا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ احساس قدیم زبانے سے پایا گیا کہ عورت کے جسم کو کھولنا یا عورت کی نمائش یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں لیکن عربی میں عورت کا معنی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اور یہاں پر خصوصا سلاسو اورات تین عورتیں نہیں یہ تین عورتیں تین کہانیاں نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے تین اوقات تین اوقات تمہارے لئے پردے اور خلوت اور پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ نہ تو تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے بَادَهُنَّا ان کے بعد یعنی ان اوقات کے بعد ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر اور تمہارے نوالغ بچے تمہاری عورتوں کے پاس یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آنا جانا رکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اگر گھروں کے اندر ہی دیواریں کھڑی کر دی جائیں کہ ہر منٹ پہ اور ہر سیکنڈ پہ پوچھا جانے لگے کہ اب اندر آئیں یا باہر جائیں یا کیا ہو تو کوئی کام زندگی کا نہیں ہو سکتا اس لیے باقی اوقات میں آزادی دے دی گئی کہ تم فریلی موو کر سکتے ہو اور جیسے عمومن ہوتا ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی کچھ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہیں آ کے لیٹ جاتے ہیں پاس تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ان تین اوقات میں بچوں کو بھی تمیز یا تحذیب سکھانی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت یا بغیر نوکیے یا بغیر پوچھے ماں باپ کے پاس بھی نہ آئیں توافونا علیکم بعدکم علا بعد تواف کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تواف اور ایک ہوتا ہے تواف کسرت سے آنے جانے والے کسرت سے چکر لگانے والے پھرتے رہنے والے چکر کاٹنے والے یہ تواف سے یہ مبالغے کسیغہ ہے مراد اس سے کیا ہے خادم اور بچے یعنی ان کو خادم کو اپنے مالک سے اور بچوں کو ماں باپ سے ہر وقت ملنے جلنے کی ضرورت پیش آتی توافونا علیکم کسرت سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے بعدکم علا بعض تم میں سے باز کا باز پر قذالک یبیین اللہ لکم الآیات اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو احکامات کو اچھی طرح واضح کرتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی یعنی اس نے تمہیں ایسے ہی احکامات نہیں دے دیے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو کون سے بچے تمہارے رشتداروں کے بچے تمہارے بچے جب وہ بالغ ہو جائیں حلم احتلام کا لفظ اسی سے ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جب ان کے اندر جنسی شعور اور سنفی ملانات بیدار ہونے لگیں یعنی جب لڑکوں کو احتلام شروع ہو جائیں ویڈ ڈریمز شروع ہو جائیں تو بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی اور ظاہری علامت کیا ہے کہ آواز تبدیل ہونے لگتی لڑکوں کی اس میں کوئی عمر کا تائین نہیں کیا گیا کہ دس سالہ یہ گیارہ ہے یا بارہ ہے یا پندرہ ہے کیونکہ بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی خوراک ماحول آدات جنیٹک ریزنز بھی ہو سکتی علاقوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے عقل سمجھ کا فرق بھی ہو سکتا ہے بہرحال جب ایسا شعور پیدا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس سال کے یہ گیارہ سال کے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کیا بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی تو گویا نابالغ بچے بھی اجازت نہ لینے سے اس وقت تک مستثنہ ہے جب تک ان کے اندر یہ صفات نہیں آتی جب بالغ ہو جائیں گے تو ان پر ساری پابندیاں لگ جائیں گی جو دوسروں کے لیے پیچھے بیان ہوئی ہیں تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَةِ فَلْيَسْتَعْذِنُوا تو وہ پابندیاں کیا ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں کس کے لیے گھر میں آنے کے لیے جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے یعنی ان کے بڑے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے واضح ہو گئی بات میں اس لیے بہت سلو جا رہی ہوں کیونکہ یہ احکام کی آیات ہیں تو بات صحیح سمجھ بھی آنی چاہیے